الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے اللہ تعالی نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید کے اندر اصحاب القحاف کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنایا ہے وہ کتنے نوجوان تھے اللہ تعالی نے کہا ہو سکتا ہے وہ چار نوجوان ہو اور پانچوہ ان کے ساتھ ان کا کتہ ہو ہو سکتا ہے وہ چھے نوجوان ہو اور چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ نوجوان ہو ساتھ ماں ان کے ساتھ ان کا کتہ ہو ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا جب وہ نوجوان غار کے اندر پناہ لینے پہنچے تو وہ کتہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا ہے کہ اصل تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ان کی اصل تعداد کو جانتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ہماری نظر مقصد پر ہو نہ کہ چھوٹی موٹی دوسری چیزوں پر یہ چند نوجوان بہت رئیس تھے امیرزادے تھے بلکہ شہزادے تھے ان کو اسلام کی دعوت ملی اور انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اس وقت جس علاقے کے اندر یہ نوجوان رہتے تھے وہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا بلکہ لوگ تو اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کی پوجا کرتے تھے جب یہ نوجوان ایمان لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار برملہ کر دیا انہوں نے سب لوگوں کو اعلان کر کے یہ بتایا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور اب ہم تمہارے طرح یہ دوسرے بتوں کو نہیں پوجیں گے اور ان کی عبادت نہیں کریں گے بہتشاہ جو کہ غصے میں آ گیا اور لوگ بپھر گئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے لوگ تو ہماری بات ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں نہ وہ اللہ کا دین قبول کرتے ہیں نہ وہ بدپرستی چھوڑتے ہیں بلکہ الٹا وہ تو ہماری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں پھر ان نوجوانوں نے دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں جا کر کسی غار میں جا کر چھپ جائیں تاکہ یہ لوگ نہ ہمیں اسلام سے پھیر سکیں اور نہ ہی تو ہماری جان لے سکیں پھر یہ چند نوجوان ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے یہاں پر اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالی نے تین سو سال تک اسی غار کے اندر سلا دیا ہو سکتا ہے کہ تین سو سال سے کچھ زیادہ یا کم لیکن پھر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس سے کیا بحث کہ وہ کتنے سو سال سوئے اصل تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ان کا مقصد کتنا عظیم تھا جب اللہ تعالی نے تین سو سال بعد ان کو نین سے اٹھایا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے کسی نے کہا کہ تھوڑی سی دیر کسی نے کہا دن بھر سوئے ہوں گے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تھوڑی سی دیر سو کر اٹھ گئے ہیں لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کتنے سو سال تک سوتے رہے ہیں پھر انہوں نے آپس میں مشفرہ کیا کہ بھائی بہت بھوک لگی ہے اب اپنے میں سے کسی آدمی کو یہ سونے کا سکہ لے کر ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ بازار میں جائے اور بہت ہی اچھا سا لذیذ کھانا خرید کر لے کر آئے لیکن ذرا ہوشیار رہنا خبردار رہنا کسی کو یہ نہ پتا چل جائے کہ ہم اس غار کے اندر چھپ گئے ہیں جب ان میں سے ایک نوجوان وہ سونے کا سکہ لے کر بازار میں پہنچا تو دنیا تبدیل ہو چکی تھی وہ جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے وہ ایک اللہ کو ماننے لگے تھے اور سارا ملک مسلمان ہو گیا تھا جب دکاندار نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب حلیے والا آدمی جس کے کپڑے بھی سو سال پرانے ہیں اور اس نے جو سکہ پکڑا ہوا ہے وہ بھی بہت پرانا ہے تو دکاندار کو حیرت ہوئی اس نے پوجگج کی کہ بھئی تم ہو کون اور آخر کار لوگوں کو پتا چل گیا کہ ارے یہ تو وہی نوجوانوں میں سے ایک ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ گئے تھے پھر لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا اور سارے لوگ اس آدمی کے ساتھ چل پڑے وہ آدمی ان سارے لوگوں کے ساتھ اس غار تک پہنچا لوگوں نے دیکھا کہ غار کے باہر اس کتے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور غار کے اندر یہ نوجوان وہ زندہ حالت کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند سولا دیا تھا اور اس نیند کے دوران اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ بھی دلاتے رہتے تھے اگر کوئی اس غار کے قریب سے گزر جاتا تو وہ خورزت ہو جاتا پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو غار کے اندر زندہ سلامت کئی سو سال بعد تک ہیں اور ان نوجوانوں کو بھی پتا چل گیا کہ لوگوں کو ہماری حقیقت کا پتا چل گیا ہے تو وہ لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لئے سلا دیا یعنی ان کے اوپر موت تاری ہو گئی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی کہ لوگوں تم اس دنیا کے اندر ایک تھوڑے سے وقت کے لئے آئے ہو اس وقت کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ قیامت کے روز اٹھائیں گے اور پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے جنہوں نے نیکیاں کیوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دے گا اور جو گناہگار ہوں گے وہ دوزق میں چلے جائیں گے تو پیارے بچوں اصحاب القحاف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے اوپر قادر ہیں اللہ ہی تعالیٰ ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور جو موت دیتے ہیں اور جو دوبارہ سورے انسانوں کو زندہ کریں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا